ہمیں مکمل طور پر امام زمانہ کے سپاہی کی حیثیت سے امام زمانہ کے ادنا غلام اور خادم کی حیثیت سے ایامِ ازا کا نئے سیرے سے استقبال کرنے کے لیے حمدن پورے وجود سے آمادہ ہو جانا ہے لیکن اس بات کا عہد کرنا ہے کہ اب تک ہم رسم و رواج کے مطابق یا دکھاوے کے عنوان سے سناوے کے عنوان سے ریاکاری کے عنوان سے پریشٹیش کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے خود پسندی کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آپس کی کمپیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے بھی ہم محرم کرتے رہے ہیں اور خدا نخواستہ ازاداری ہمارے کسی بھی عمل سے مجروح ہوتی رہی ہے تو انشاءاللہ اس سال محرم کا ہم چاند دیکھیں گے چاند دیکھنے کے بعد اہد کریں گے کہ مولا کائنات سے شہزادی اکونین سے رسول اللہ سے اور خاص طور پر امامِ مزدوم سے اور اپنے امامِ زمانہ سے کہ اس سال ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے سوچ میں تبدیلی لائیں گے فکر میں تبدیلی لائیں گے ذہن میں تبدیلی لائیں گے معاشرے میں تبدیلی لائیں گے مجلسیں کرنے کے انداز میں تبدیلی لائیں گے اور نوہ نوہ ماتم کے انداز میں تبدیلی لائیں گے شبیداریاں کرنے میں تبدیلی لائیں گے جتنے بھی ان واناک جو اسلام سے ازاداری سے ٹکراتے ہیں عزاداری کی عظمت کو عزاداری کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں قوم کو ٹکڑوں میں باڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں کے جن سے اہلِ بیت نے ہمیں روکا ہے منع کیا ہے ہم عزادر صدقہ رسید و شہدہ کے تفائل میں ان سے پرہیز کریں گے اور ویسی عزاداری کریں گے جیسی عزاداری ہمارے زمانے کے امام کو مطلوب ہے ویسی عزاداری کریں گے جیسی عزاداری اللہ کو منظور ہے ویسی عداداری کریں گے جیسی عداداری شہدادی کے زخموں کا مرہم بن سکے کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو عداداری کرتے ہیں یہ انٹرنٹینمنٹ نہیں ہے جو آپ عداداری کرتے ہیں یہ تفریق کا عنوان نہیں ہے اس میں کوئی دنیاوی رسم و رواج کے پہلو نہیں ہے اس کے پیچھے سرکاد سیدو شہدہ کا مظلوم کربلا کا خون ناحق ہے امام نے کربلا میں سن 61 ہجری میں آشور کے دن قربانیاں دی تھی اپنی قربانیاں اپنی اولاد کی قربانیاں اپنے بچوں کی قربانیاں اپنے جوان بیٹے کی قربانی اپنے جوان بھائی کی قربانی اپنے بھتیجے کی قربانی ننہ شیرخار علی اززر کی قربانی اگر ان قربانیوں کی عظمت ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتی ہے اگر ان قربانیوں کی عظمت کسی بھی شیعہ کے دل و دماغ میں ہے تو اس شیعہ کو توبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اب تک عداداری سے کھلوار کیا ہے اور عداداری کے نام پہ دنیا داری کی ہے تو انشاءاللہ ہم مولا کے خون کی عظمت کو اور اس کے تقدس کو مجروح ہونے سے محفوظ رکھیں گے اور ویسی عداداری کریں گے جو پیغام حسینی کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہو ویسی عداداری کریں گے جو امام مظلوم کی نسرت کا سبب ہو اور ہم اپنے پورے وجود سے دل کی گہرائی سے کہیں گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسینیت جند آبار حسینیت جند آبار حسینیت جدیر مدابار نادر خویدند نادر سر آمان 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 لبیک یا حسین آپ نے کہا ہے لیکن ابھی بھی اس میں قصر پائی جاتی ہے لبیک یا حسین کہیے پوری طاقت اور طوانائی سے کہ زمین پہ کہی جائے آواز آسمان تک پہنچے لبیک یا حسین دل کی گہرائی سے کہیے اس عہد کے ساتھ کہیے کہ ہم واقعاً حسینی بنیں گے اور آزاداری کی عظمت کو محسوس کریں گے اور اس کے تقدس کو مجروح ہونے سے محفوظ رکھیں گے لبیک یا حسین وقت کا حسین پردے میں ہے لبیک یا امام لبیک یا امام لبیک یا امام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي فُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْسَّلِ